دوستو رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے واقعے میں کافی زیادہ دلچسک دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے دامنی کو اکل سکھاتی ہوئی نظر آنے والی ہے تلسی اور ادھر مہن کی موم کیونکہ دوستو جس طریقہ سے دامنی نے رادہ کے ساتھ میں کرنے کی کوسس کر رہی ہے اس کو دونوں طرف سے جھٹکے ملتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ مہن کی ماں نے بول دیا ہے کہ دامنی اس چیز کو مت بھولو کہ جس آپس میں تم کھڑی ہو اس آپس کا مالک کوئی اور نہیں ہے بلکہ رادہ کا ہی ہسوڈ ہے جی ہاں کیونکہ جس رادہ کو یہ آپس سے نکالنے کی بات کر رہی تھی اس رادہ کا کتنا زیادہ حق ہے وہ ان لوگوں کو خود کو بھی پتا ہے لیکن دوستو آنے والی کہانی میں ٹوشٹ بدلے گا رنگ بدلے گا نظارہ ایک بار پھر سے الگ ہی دیکھنے کو ملنے والا ہے بات کی جائیں تلسی کی تو تلسی بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم اس دامنی کو چھوڑنے والے نہیں اس دامنی کی بچی کو کیونکہ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہی یہ رادہ کے ساتھ کرنا چاہتی ہے ہم بلکل بھی بردست نہیں کریں گے لیکن ہوئی بات کی جائیں آخر کار رادہ کی تو رادہ اس سمیں ٹینسن میں ہے کہ آخر کچھ تو اس کے کیون میں چھپا ہوا ہے کیونکہ تو اس تو تلسی سے جڑا ہوا موت کا راج جو کی ابھی بچا ہوا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے اس سمیں کچھ بھی کر سکتی ہے رادہ رادہ نے بول دیا ہے کہ جس چیز کو یہ چھپنا چاہتی ہے ہم اس چیز کو بھال لانا چاہتے ہیں چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کیونہ کرنا پڑے کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے کیونکہ بات کی جائیں اس وقت کی تو اس وقت موہن اپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے موہن آنے کے بعد میں بولتا وہ نظر آئے گا کھی پوری کہانی کیا ہے جس کے بعد میں موہن کی ماں بتاتی ہوئی نظر آنے کیا تھا جس کے بعد میں دامنی کو ڈاٹ پڑتی ہوئی نظر آنے والی ہیں ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جرور بتے گئیز